موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھنے شناہوں میں ہوں علیہ السرور احتیاط و عدالہ اسلامباد اور توشہ خانہ ریفرنس میں نون لکھے قائد نواز شریف کی ضبط شدہ جاداد اور اساس سے واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے اشتہاری قرار دینے کے بعد جاہداد زبطی کے اقامات اکتوبر دوہزار بیس میں دیے گئے تھے اور عدالت نواز شریف کی پراپٹیز گاڑیاں بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور میں سونہ سو پچاس جو کنال سے زائد دری ارازی اور لکچری گاڑیاں زبط ہوئی تھیں وہ بھی واپس کی جائیں بہت اہم ڈیولپرنٹ ہے نواز شریف کے حوالے سے اکتوبر دوہزار تیس کو واپس آئے اور اس کے بعد سے مسلسل ریف عدالتوں سے مل رہا ہے نواز شریف کو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ ایک طرف توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا دوسری وزیراعظم کے پراپٹیز توشہ خانہ کے حوالے سے تھی ریفرنس دائر تھا واپس کی گئی ہیں جو زبط کی تھی گارمنٹ نے پیپلز پارڈی مسلسل تنقید کر رہی ہے خاص طور پر نون لیگ پر جہاں لیول پلینگ فیل کا مطالبہ کرتی نظر آتی ہے وہیں یہ بات بھی اب تنقید کر رہے ہیں خوشی شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ ترقی کے دعوے کرنے والوں نے موٹوویز بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور کہتے ہیں صرف موٹوویز بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور یہ بھی کہا خوشی شان ہے کہ وزید آدم حاؤس آج بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں پہلے تھا اب یہ کس طرف اشارہ ہے اس پر کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں اور پوچھیں کہ کسی کو زبردستی اکتار میں بٹھائے گیا تو اس سے ملک کا نخصان ہوگا اب یہ ظاہر ہے تمام اشارے نوازشریف کی طرف ہیں اور کہا جا رہا ہے اس پارڈے کی جانب سے کہ ان کو لڈاڑلا بنا لیا گیا ہے زبردستی ان کو اکتار دیا جا رہا ہے سونپا جا رہا ہے اور اس میں کس طرف صداقت ہے لیکن ایک طرف عدلیہ سے مسلسل میاں صاحب کو ریلیف ملنا اور دوسری جانب پیوز پارٹی اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ لڈاڑلا بنا لیا گیا ہے جس طرح دو ہزار خاصوں پر پیوز پارٹی کا یہ کہنا ہے دو در اٹھارہ میں جس طرح عمران خان لڈاڑلا تھا دو ہزار چوبیس آٹھ پروری دو ہزار چوبیس کو جو الیکشن ہوں گے اس سے پہلے میاں صاحب کو لڈاڑلا بنا لیا گیا ہے اس سارے سیچویشن پر ہم بات کریں گے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے سیاست کس طرف جا رہی ہے اور نئے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں میاں صاحب بھی مسلسل مختلف سیاسی رہنمائوں سے ملاقات کر رہے ہیں اس طرح بیابل پیوز پرزداری بھی کراچی میں موجود ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں سے اور سیاسی رہنمائوں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے الیکشن آنے سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان کوئی ایمکیوم کو چھوڑ کر پیوز پارڈی میں شامل ہو رہا ہے کوئی پیوز پارڈی کو چھوڑ کر واپس ایمکیوم میں اور جو خاص طور پر جب اس اعلان کا خاص طور پر کہا گیا کہ ایمکیوم اور نون لگ مل کر چلیں گے بہت زیادہ کریٹسائزز اور میڈیا پر اس کے فوری بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایمکیوم کے جانب سے خاص طور پر ایمکیوم کو جو کنوینر ہے ان کے جانب سے ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ جی اب تک تو ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا آسیب باجوہ صاحب نون لگ کے سینئر رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آسیب باجوہ صاحب کیا کہیں گے سر اعتصاب عدالت اسلام آباد دوشہ خانہ ریفرنس مسلم لگ اور آپ کے قائد کی زب سیدہ جائداد اساسے واپس کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا ہے اور استحاری قرار دینے کے بعد آپ جانتے ہیں اکتوبر دوہر بیس میں استحاری انہوں کو قرار دیا تھا عدالت نواز شریف پر پروپٹیز گاڑیاں بینک اکاؤنٹ یہ سب واپس کرنے کا حکم دیا ہے اور دوسرے جانب ایک اور صاحب عزیز آزم اڈیالا میں ہیں اور ان کو توشہ خانہ میں صدا بھی ہوئی جو کہ موطل ہوئی ہے کیا کہیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا بزارش یہ ہے کہ میں چونکہ ایک قانون کا اتنا ساتھ طالب علم بھی ہوں اور سیاست کا بھی اتنا ساتھ طالب علم بھی ہوں being student of law میں ارز کروں کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ جو question آپ نے کیا ہے یہ آپ کی آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک آدمی کو جو اشتہاری تھے ان کی چیزیں واپس کی جا رہی ہیں لیکن جو constitution کہتا ہے جو crpc کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی ایک آدمی جو کسی بھی مقدمے میں ملزم ہو اور وہ ایکسکان کر جائے یا bailout ہونے کے بعد ایکسکان کر جائے تو لا یہ کہتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک لفظ ہے اس کو کہتا ہے coercive measures coercive measures adapt کرنا ہوتے ہیں اور coercive measures کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو پکڑنے کے لیے اس کی جو جائدہ جو بھی ہے جو non-transorable ہے جو non-movable ہے جو ان کی جو properties ہیں یا movable properties ہیں ان سب کو fourfeited کیا جاتا ہے سرکار کے حق میں ضبط کیا جاتا ہے اور قانون اور crpc criminal procedure code جو ضابط ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہی شخص ابسکان کرنے کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو سینسر کر دے متعلقہ عدالت کے رو برو پیش ہو جائے وہاں پہ آکے پری ریسٹ کروا کے یا حضر وائز عرسٹ ہو جائے سرنڈر کا مطلب ہے یا پری ریسٹ کروالے یا عرسٹ ہو جائے تو ضابطہ یہ کہتا ہے کہ اس کی تمام جائدہ حضر کو بازدار کر دیا جاتا ہے یہ این انطاف اور قانون کے مطابق ہے crpc کے مطابق ہے کوئی ایکسٹرا آرنری ریلیف نہیں دیا گیا این قانون کے مطابق جو رائٹ بنتا ہے crpc کے مطابق وہ مہین واشری صاحب کو دیا گیا ہے چلیں سر یہ تو مان رہے نا باجر صاحب چلیں یہ تو تسلیم کر رہے ہیں ماشاء اللہ کہ اب عدالتوں پر نونلی کا اعتماد بحال ہو گیا ہے عدالتیں جو کچھ فیصلہ کر رہی ہیں وہ این آئین اور قانون کے مطابق کر رہی ہیں اب تو کوئی گیا شکپہ نہیں ہے آپ کا یہ بات یہ ہے یہ میں case to case لہری کرتی ہے اگر اس میں تو کوئی ریلیف نہیں آئین نہیں سر یہ تو due process ہے due course of law ہے جو قانون نے یا crpc نے اختیار دیا ہے یہ منڈیٹری ہے یہ پابند ہے عدالت یہ منڈیٹری کا مطلب ہے وہ پابند ہے یہ کاروٹیٹنے کی سر پابند تو دیکھئے عدالتیں تو بہت کچھ کہہ رہی ہیں بہت کچھ کر رہی ہیں بہت سارے ایسے لوگ اس وقت جیلوں میں موجود ہیں باہر صاحب آپ جانتے ہیں کہ جن کی زمانت ہوتی ہے اگلے باہر نکلتے نہیں ہیں ایک اور case میں اندر کر دیا گیاتا ہے بیس بیس بار ایسا ہوا کہ زمانتیں ہوئی اندر کر دیا گیا اب تو ریکارڈ بن رہے ہیں اسے پرمیزلائی صاحب ہوں یا پی ٹی آئی کی دوسری خواتین ہوں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل جیلوں میں جیسی عدالت سے باہر آتے ہیں زمانت کرا کے نئے case میں اندر آپ خود سیاسی کارکون ہیں سر اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں آپ کہ آج جن کے ساتھ ہو رہا ہے یہ لازمی نہیں کل آپ کے ساتھ نہ ہو دیکھیں بلکن اگر ہم نو مہی کے واقعات کریں گے خدا خاصتہ خدا خاصتہ اللہ تعالیٰ باق فرمائے کوئی بھی شخص اگر نو مہی جیسے واقعات کرے گا تو کیا اس کو کسی اعلیٰ افرین اوڈت لوگ پر بکھایا جائے گا سر پرویز الائی صاحب کہاں تھے نو مہی میں سر میں ارت کرتا ہوں دوسری بات دوسری بات اگر آپ بطور چیف منسٹر میری بات سننے سر اگر ہیت شخص بطور چیف منسٹر اپنے اختیارات سے بڑھ کے مجائز اختیارات کا استعمال کرتا ہے دیکھیں انہوں نے ڈلیان گجرات گجرات والا اور گجرات کا فاصلہ چالیس کلومیٹر اور انہوں نے اس کو ڈلیان کہہ لیا کوئی ٹک نہیں بانتی لیکن کیوں کیا انہوں نے مالی مفادہ تاصل کر رہی ہے اور وہ جنگیں پہلے خرید لیں اور پہلے خرید کے سستے داموں جو بالکل اجار بھیا تھیں جو ذریع راضی تھی سر دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ تو پھر رائی ورن بھی پھر چھوڑے بہت لبی بات ہو جائے گی آپ ٹوپک سے ہٹ جائیں گے ظاہر ہے یہ تو سارے سیاستدان یہ کچھ کر رہے ہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سے مقدمے میں کس طرح گرفت دار کیا جا رہا ہے یہ تو چلے ایک مقدمہ بتا دیا آپ دو بتا دیں گے تو کیا آپ کانون کے تعلیم ہیں باجر صاحب باجر صاحب باجر صاحب سنتو لے میں مجھے چانچ سکنڈ دے رہے سنتو لے آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ان مقدمات میں کیا زمانتیں نہیں ہوتی میں ارز کرتا ہوں ایک آدمی سر ایک مجرم یہ تو آپ پرویز علی صاحب ملزم ہے مجرم نہیں ہے ایک مجرم باہر ہی چلا جاتا ہے چار ہفتوں کے لیے چار سال نہیں آتا اس کی تو آپ ضرورتنا بیٹھ کے مختلف ٹاک شوز میں ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ابھی ملزم ہے ثابت بھی نہیں ہوا اس کو آپ کہہ رہے ہیں میں ارز کرتا ہوں سر میں ارز کرتا ہوں مجھے موقع دے دیکھیں آپ کی باتوں کو بلکل میں بڑا ویٹج دے رہا ہوں لیکن ایک بات یاد کرونا چاہتا ہوں چیئرمن پی ٹی آئی کیا فرماسے تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے سر اب یہ چھوڑے نا یہ تو آپ بھی پھر شباز شریف صاحب جہدارے کی بارے میں کیا فرماتے تھے یہ بھی دورہ دیں آپ مل کے آپ چلے سولمہ کے حکومت کی مل کے عدم اعتماد کیا سولمہ حکومت کی آپ نے سر ایسرا کی بات کرنے میں تو پھر جب ایک شخص نے بیگ پارڈن کر لیا تو پھر میں سمجھتا ہوں اس بات کے اوپر مٹی ڈال دینی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو جو مقدمات ہیں اگر انہوں نے اپنے اختیارات سے نجاز تجاوت کیا ہے اگر انہوں نے کرپشن کی ہے ہر بور پھوٹے جو کرپشن کی ہے اس کا احساس تو دینا پڑے گا جبکل دینا چاہیے سر کون کون مانا کرے گا کون مانا کرے گا سر دو باکستان کے دیکھیں سننے 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 سر دیکھئے ایک تو نو مائی کے واقعات میں جو جو مائی کے واقعات میں آپ کی واضح بہت کم آری ہے ذرا تھوڑا مائی ذرا قریب کرنے نو مائی کے واقعات میں جو جو لوگ ملوث ہیں ان سب کو کانون کے مطابق سزائے ملنی چاہیے پورا پاکستان اس بات پر متفق ہے لیکن جو لوگ ملوث نہیں ہیں اس پر بھی آپ کو متفق ہونا چاہیے عوام کے ساتھ کہ جی ان کے ساتھ ناجائز نہ ہو کسی کے ساتھ بھی آپ دیکھیں اب آپ یہ مت کیے گا کہ جی گیوں کے ساتھ گن بھی پیستا ہے جو اس میں ملوث نہیں تھے ان کو تو کم از کم تنگ نہ کیا جائے پہلی بات چلیں یہ ایک الیک کہانی ہے کہ جی کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا آپ بھی جانتے دو دار اٹھارہ میں خان صاحب لڑ لیتے اب آپ لڑ لیں اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے لیکن پورا پاکستان ہی کہہ رہا ہے سر اس وقت بھائیو صاحب دیکھیں بات یہ ہے میں یہ کہوں کہ جو مقدمات ہیں دیکھیں ایک بات میں اس کہنا چاہتا ہوں یہ دو وریجن پائے جاتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں اور بڑے سے لوگوں نے ایک سیزنڈ پولیٹیشن ہے آصف علی ذرداری انہوں نے کہا تھا کہ نیب اور پاکستان کتھے نہیں چل سکتے اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے تھے انہوں نے کہا کہ نیب اور ادارہ اس کا ختم کر دینا چاہیے میں دیکھیں نیا نواشری صاحب نیا شباشری صاحب مریم فیقی حمزہ شہباز شاہد زیدان عباسی خاجہ آصف صاحب خاجہ ساد رفیق خاجہ سلمان رفیق کامران مائیکل آسن اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں اس کے خلاف نیب نے کیسے نہیں کھولے لیکن کیا آج اس کا کسی سے کچھ ریکوری ہوئی سر دیکھئے آپ آت جیسے نہیں بایڈو صاحب میں یہ بات نہ کریں سر میری اور آپ کی بایڈو صاحب دیکھئے آپ کی اتھاتھ میری بھی گستگو بارہا ہوتی رہی جب تک گرمنٹ آپ کی نہیں آئی تھی خان صاحب کی گرمنٹری اس وقت ہم یہی بات کر رہے تھے آپ کا بھی پائنٹ ایویو یہ تھا آپ کے دیگر رہنماؤں کو پائنٹ ایویو تھا کہ نیب کو بند کریں گے ہم آئیں گے تو اور نیب سے کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں بچایا سولہ ماہ آپ کی گرمنٹ رہی آپ نہیں بند نہیں کیا اب پھر گرمنٹ آپ کی آ جائے کہ نیب پھر چل رہا ہوگا تو وجہ بھی تو بتائی کریں نا کہ اس کو بند کیوں نہیں کر سکے آپ لوگ دکھیں 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 میں اردت کروں کہ کیرمنٹری نے بھی یہ کہتے رہے کہ نیب جو ہے یہ پولٹیکل انگیریزنگ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی کہا کہ نیب پولٹیکل انگیریزنگ کرتا ہے اور میں بڑے عدب سے گزانش کروں گا کہ ہماری جوڈیشری کے آئی میین ٹو سے سپریم کورڈ آف پاکستان اور چیز یسرس آف پاکستان آف سپریم کورڈ انہوں نے یہ کہا کہ نیب پولٹیکل انگیریزنگ کرتا ہے اور اس کے بعد چیئرمنٹ پیٹی ایم کی گورمنٹ رہی اس کے بعد پیٹی ایم کی گورمنٹ رہی اس کے بعد آج وہ لوگ جو کسی کو جواب دے نہیں ہے ان کو سخت فیصلے کرنے کا اختیار ہے اور جو ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو ملک کی بقا کے لیے ضروری ہوں آپ مجھے بتائیں ان کو کیوں روک رہا ہے کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی تو کرنا پڑے گا تو کون کرے گا سر آپ تو نہیں کر سکیں آپ تو نہیں کر سکیں گے آپ تو نہیں کر سکیں گے سر آپ اگر آ بھی گئے باجر صاحب تو آپ نہیں کر سکیں گے ووٹ کے زندوں کے بیانی ہیں آپ نے اس کی جسے کہنے میں چھوڑ دیا آپ بھی جانتے ہیں میاں صاحب نے آنے سے پہلے وطن آنے سے پہلے ٹیلی فونی خطاب میں یہ کہا تھا کہ جناب جنہوں نے مجھے نکالا ہے نام بھی لیا ان کے احتصاب ہوگا پھر آپ کو واپس بیک ہونا پڑا تو جب ساری باتیں کمپرمائز کر کے آپ آ رہے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے سر عوام کے لیے کیا کریں گے کون سی سکترس لیں گے دیکھیں میں ایک جو بات آپ نے یہ فرمائی کہ کمپرمائز کر کے واپس آئے یہ آپ کٹی طور پر اثر نہیں ہے دیکھیں جب پاکستان کی اکانومی آج بھی اس سٹیج پہ ہے اس نہج پہ ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان کو ڈیفارٹ ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے آپ کے سولہ ماہ کی گرمنٹ کے باوجود بھی سر میری عرض سن لیں جب میاں نواشری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے نام لے کے کہا کہ ہم ان سب لوگوں کو کنور کے کٹائرے میں لائیں گے تو پاکستان مسلمی گنون کی تمام قیادت کا ایک اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم انتقام کی طرف نہیں جانا چاہتے ہم پاکستان کو بجانا چاہتے ہیں جس طریقے سے آج سے تین دفعہ پہلے جب جب بھی میاں نواشری صاحب کو پرائم منسٹر منتخب کیا گیا تو انہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پائرلز اوپر کھڑا کر دیا گیا اور ایک وقت وہ تھا جب میاں نواشری صاحب نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ ہم آئیدہ آئی ایم ایسٹ کے پاس نہیں جائیں گے لیکن جب ان کی گورنمنٹ جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اکامہ کی بنیاد پر ٹرائل کر کے پرنامہ کی بنیاد پر ٹرائل کر کے اکامہ کی قابلیں نکال دیا گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے کیا کیا اور یہ وجہ تھی پاکستان مسلمی قنون کے قابلین کی انہوں نے اپنے لیڈر سے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مربانی کریں انتقام بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم پاکستان کی اکانومی کو بچانا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو عدویات دینا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو پیٹرل دینا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو ہم روزگار دینا چاہتے ہیں اور جی دی پی پھر دیا صاحب جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ سب کچھ کہہ کر آپ دعوے کر کے آئے تھے گورنمنٹ میں تو پھر آپ نے کیا کیا صاحب یہ سب چیزیں دیئے ہیں آمام کو نہیں میں یہ ارس کرتا ہوں اب تو یہ بات ہے اب کی جب پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد میاں نواشری صاحب نے جو لندن سے اسٹیٹمنٹ کی تھی میں اس کے بعد بات کر رہا ہوں پی ٹی ایم کی گورنمنٹ جو تھی وہ پاکستان مسلم بھی اور کے خاتے میں نہیں آپ ڈال سکتے وزیراعظم آپ کا سب سے زیادہ مدارتیں آپ کی آپ کے رہے ہمارے خاتےوں نے ڈالیں تو کون تھا وزیراعظم صاحب اس وقت میں ارس کر دوں جب کوئی کوئی کوئلیجن گورنمنٹ ہوتی ہے ایک منٹ سر ایک منٹ ایک منٹ سر باڑیو صاحب سنتو لے باڑیو صاحب سنتو لے سر سنتو لے آپ کوئلیجن گورنمنٹ آپ کی نہیں تھی آپ کے خاتے میں ہم نہیں ڈالتے اگلی گورنمنٹ بھی کوئلیجن گورنمنٹ نہیں بننی ہے تو اس کو بھی تسلیم کریں گے آپ کی آپ کیسے آپ کو کسی ایک اندہانی کرائی ہم ٹو تھرڈ مجاریٹی کے ساتھ آئیں گے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کی بکا کے لیے تو آپ کو اس کا مطلب ہے کہیں سے ایک اندہانی کرائی گئی ہے کہ جناب کوالیشن نہیں بننے دیں گے دو تائیک سریز آئے گی آپ کی دیکھیں یہ کی اندہانی کی بات نہیں ہے اگر کوئی الیکشن ہوگے اگر کوئی الیکشن اگر آپ یہ سمیتے ہیں کہ بغیر ووٹ کے کوئی گورنمنٹ آئے گی کومیہ نوازشری صاحب کو کام از کام اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ وہ بغیر ووٹ کے گورنمنٹ کو لے لیں اسی بھی صورت وہ یہ باز ان کے جوارہ نہیں ہے اور نام کا یہ کیلیبر ہے کہ ایک سیکسیو پہنیام تک وہ دفعہ زیرہ لہا رہا ہو بلکل بلکل اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ بغیر ووٹ کے پاکستان میں گورنمنٹ لے گا وہ ووٹ کے ذریعے آئیں گے ووٹ کے ذریعے یہ آنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ سینیٹر کریم خواجہ پاکستان پیس پارٹی کے سینجرہنوہ ہمارے سینجرہنوہ موجود ہیں سینیٹر کریم خواجہ صاحب سر بلاو لوٹو دزاری صاحب نے بھی دیگر پارٹیوں کی طرح دعوے تو کیے ہیں یہ سیاسی بیان ہے یا واقعی لگتا ہے آپ لوگوں کو بھی کہ جس طرح کراچی میں جیالا مہر آ گیا اس طرح سی ایم بھی ہو کہہ رہے ہیں جیالا ہوگا اور پی ایم بھی جیالا ہوگا تو سر یہ ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئے پیس پارٹی ایک طرح تو کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنا رہی نواز شرف لارڈلا ہے اس کو نوازہ جا رہا ہے اور پھر یہ دعوی بھی کی پی ایم ہمارا جائے گا نہیں ہم تو ابھی شہری پوری کر رہے ہیں شہری پوری کر رہے ہیں اور کہ بھئی پرائی مینسٹر بھی ہمارا ہے شہر رجیر ہمارا ہے بلاوت صاحب نے کہا تھا مگر پھر ابھی لاسکی انہوں نے کہا تھا کہ ابھی پروپرگینڈا کو ہم خاموش کر کے اپنی مسئلہ تک ہوتے ہیں سینٹر میں کیا کہ آپ نے آواز نہیں پہنچی آپ کی آواز یہ ایک کس کی آگیا ہے جی جی آواز بیس میں میرے خالے دسٹرکشن ہے اچھا سینٹر تھا اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ ایک سیاسی کارکن کے طور پر اس بات پہ تو یقین ہیں آپ کو کہ آٹھ فروری کا اعلان کیا گیا الیکشن کا اور ہو بھی جائیں گے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ وہ آنگے برکل آنگے اچھا اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان پیول فارٹی خاص طور پر میں بات کروں سینٹر میں تو ان کے خلاف بڑے الائنس ایک بن رہا ہے جس میں نون لکھ بھی شامل ہے ایم کی ام ہے فضل روان صاحب بھی ہو سکتا ہے اس حامل ہو جی ڈی اے والے بھی ہو سینٹر میں اس کی باوجود بھی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس اتحاد کو کیسے باوجود بھی آپ پھر سی ایم لانے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمیشہ کرتے ہیں اتحاد ہمیشہ ہارتے ہیں سیونٹی ون سے لے کر ابھی تک سر ایسا نہیں ہوا جام صادق اور لیاکت جتوئی اور باپ غلام رحیم جیسے لوگ بھی بنے ہیں یہاں سی ایم اس وقت سر یہ جو لیول پلائنگ فیلڈ کا بالبار زگل کیا جا رہا ہے خاصور پیو سوارڈی نے بھی کہا کہ جی لیول پلائنگ فیلڈ سب کوئی اقصام واقع ہونے چاہیے تو آپ کو کیوں لگتا ہے سر لیول پلائنگ فیلڈ اس وقت نہیں ہے سب کوئی اقصام واقع نہیں ہے بلاوال صاحب نے یہ بات کہی تھی مگر پھر ابھی دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ بات نہیں کریں کہ ہم الیکشن پر سوچ رہیں گے اچھا حالات بہتر ہو گئے یہ بات نہیں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے میں افورڈنگی وہی بات کر رہا تھا اچھا وہی بات آپ بھی کر رہے لیکن یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ جو بلاوال بوٹوزداری صاحب نے پہلے کچھ اور کہا تھا دو دن پہلے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا تو اب اس والے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہیں اب اس سے پہلے والے کے سٹیٹمنٹ کو آپ نہیں مانتے میں تو دونوں کو مانتا ہوں مگر انہوں نے خود کہا تھا کہ ابھی الیکشن کی تیاری کریں اس طرح کا بات کریں گے تو پھر الیکشن کی تیاری نہیں ہوتی جو انہوں نے کہا بھائی میں وہی کہتا ہوں زیادہ میں توڑ پڑھ نہیں کر رہا ہوتی نہیں نہیں صحیح بات ہے آپ کے وہ قائد بھی ہیں چیئرمن پارٹی کے لیکن مسلسل مظاہر تنقید تو ہے یاسمزداری صاحب نے بھی کہا کہ سولا ماہ کی جو حکومت تھی وہ عوام کو رلیف نہیں دے سکی شیباد شریف صاحب ناکام عزیر آزم تھے اس کو بھی آپ مان رہے یا نہیں مان رہے سر اس کو برکل انہوں نے جو کہا تھا برکل صحیح کہا تھا سر آپ کا میں چاروں کو تشریح کیجئے آپ کی کس طرح ناکام تھے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے وہ ضرور صحیح کہا ہو اور میں اس کو انڈوس کر رہے ہیں صرف آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کہا تو تھا لیکن اس کی تشریح یہ ہے کہ ان چیزوں کو کام کرنے سے جو کہ وہ نہیں کر سکے چلیں آپ جو کر رہے ہیں وہ پہل پانی آگی مگر میں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اچھا بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جنیٹر کریم خواجہ صاحب اور وہ صرف انڈوس بین کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں جی بلاولین جو کچھ کا وہ بھی صحیح ہے درداری صاحب جو کچھ کا وہ بھی صحیح ہے پھر سوڑی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مناسب ہے کیونکہ ایک طرح تو ایک دن بیان یہ آتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ درست نہیں ہو رہا لیول پرائنگ فیلڈ کا مسئلہ ہے اور جس طرح نواز شریف کو نوازہ جا رہا ہے لارلہ بنایا جا رہا ہے ہمیں نہیں نواز جائے گا یہ لیول پرائنگ فیلڈ نہیں ملے گی تو بہت مشکل ہوگا دو دن بعد ہی نئے بیان آجازہ ہے کہ جی چلوڑوں ان باتوں کو اب الیکشن کی بات کریں اور پھر کہا جاتا ہے پتنی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے شریف لکر ناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہمیشہ کہ جب تک شریف لکر ناؤنس نہیں ہوگا پتنی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ گفت کو آپ نے سنی سینٹر کرمی خواجہ کی بھی اور نون لکستین ارہنما آسوازوں سے کی آپ ان کی گفت کو اس کے ساتھ متفق ہیں آپ کی آرہ کر رہے گا اندار آگر پرگرام تک لیمی میری ٹیم کو دی جازم بنانے کے پاس موسیقا